ہلو سلام علیکم میرا نام قرم درانی ہے اور میں ترکی میں پچھلے کوئی تین سال سے رہ رہا ہوں دوہزار اٹھارہ میں آیا تھا اور اب تقریبا دوہزار ایکیس شکل ہے میں یہ ویڈیو سپیشلی ان لوگوں اور دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو ترکی لانگ ٹرم بیسٹس کے لیے آنا چاہ رہے اور وہ اپنی فیملی کو شفٹ کرنا چاہ رہے اور یا وہ انویسمنٹ پلان پر یا جو بھی پلان سے وہ آنا چاہ رہے لیکن وہ بیسٹس کے لیے لانگ ٹرم پلان پر اپنے بچوں کو آنا چاہ رہے تو بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں رہائش کے گھروں کے نیشنلیٹی کے سکیمز کے وغیرہ وغیرہ خرچے کے لیکن جو مین ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ ہے ایڈیوکیشن جو پاکستان میں اس چیز کو ہمارے بیننس کو یا ان لوگوں کو جو ترکی آنا چاہ رہے ہیں سپیشلی لانگ ٹرم کے لیے آنا چاہ رہے ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنے بہت ضروری ہے پاکستان میں ہم پاکستانی سسٹم میٹرک کا یا بیٹیس سسٹم جو کیمبریج کا ہے او لیول اے لیول اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن ترکی جو ہے یہ یو ایس سسٹم اور یو ایس سسٹم کو فالو کرتا ہے اور اس سے کافی زیادہ انسپائر ہے پاکستان میں یو ایس سسٹم کی اتنی نو ہاؤ عام لوگوں کو نہیں ہے تو وہ ترکی کے سسٹم کو یہ سمجھ کے آتے ہیں کہ یہ اسی طرح پاکستانی پاکستان کی طرح سسٹم ہوگا اور ہم کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے یہ پاکستان سسٹم سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے ترکی میں تین چار قسم کے سکول ہیں ایک ہے بلکل ایک گورنمنٹ سکول جو ہر مینسیبولٹی میں ہر علاقے میں بنا ہوا ہے دسٹرک میں مینسیبولٹی لیبل پر گورنمنٹ لیبل کی سکول ہیں جو پرائمری بھی ہیں میڈل بھی ہیں اور ہائی سکول بھی ہیں پھر ہر دسٹرک میں پرائیوٹ سکول بھی بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر انٹرنیشنل سکول ہیں اور اس کے بعد یہاں پر سپیشل سکول ہیں سپیشل سکول کے مراد کہ بہت عرصے سے بہت عرصے پہلے یہاں پر مشینریز آئے تھے جرمن اور فرنچ تو انہوں نے اپنے سکول بنائے ہوئے ہیں اور وہ بڑے عرصے سے یہاں کام کر رہے ہیں یہاں پر جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائمری اور پرائیوٹ دونوں سکول جو ہیں وہ آٹھیں جماعت تک ان پر لازم ہے کہ وہ ترکیز سپان میں زیادہ تر سبجیکس پڑھائیں اور دوسری بات آ جاتی ہے کہ پہلے میں فیسس کا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ پبلک سکول بہت ہی چیپ ہیں ان میں پبلک بھی ہیں اور ان میں ایک نئی کیٹیگری آج کل شروع ہوئی بھی ہے آج کل نہیں کافی عصے سے شروع ہوئی ہے اس کو امام خطیب سکول کہتے ہیں فرق دونوں میں یہ ہے کہ امام خطیب سکول بھی پبلک سکول ہے لیکن اس کو اسلامی دومننس ہے وہاں پر اسلامی تعلیمات اور ان کے طور طریقے اور ہمارا جو اسلام سے لیٹڈ بچوں کی آگائی کو زیادہ وہ امپورٹنس اور پریکنس دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدھر ایڈکیشن پر کمپرومائز ہے انگلیش میٹس سائنس سبجیکس و ہسٹری وہ ہے لیکن اسلامی سبجیکس چاہنا اس پہ بھی کافی تبجھتی جاتی ہے یہ سکول کافی ریزنیبل ہے ریزنیبل انہی سنس کے کافی افورڈیبل ہے پھر آتے ہیں پرائیویٹ سکول اب پرائیویٹ سکول میں جو ہے انگلیش جو لینگویج ہے وہ قدرے امام خطیب سکول یا پبلک سکولوں سے اس میں انگلیش زیادہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگلیش زیادہ کا مطلب ہے کہ وہ ان کی جو ہے نو ہاؤ انگلیش میں بہت زیادہ ہو جائے گی مثال کے طور پر سٹل وہاں پر میٹس ہسٹری اور اردر سبجیکس جو ہیں دیارالڈ ترکیش صرف یہ ہوگا کہ اس میں جو انگلیش کا جو ایسپیکٹ ہوگا وہ قدرے دوسرے پبلک سکول سے بہتر ہوگا جو انگلیش سبجیکٹ پڑھایا جائے گا تو وہ قدرے بہتر پڑھایا جائے گا لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آٹھیں جماعت تک یا میڈل سکول تک وہ بھی ترکیش ڈومینٹ لینگویج میں پڑھاتے ہیں اور اسی لینگویج میں بچوں کو سمجھنا بھی ہے اور اسی لینگویج میں بچوں نے ریپروڈوز بھی کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی یہ پبلک اور پرائیویٹ سکول ہے سب کا جو سوشل لینگویج ہے within the school that is ترکیش تو ایون کہ اگر آپ کا بچہ وہاں پر جاتا بھی ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ وہ کچھ عرصے کے لیے یا کافی عرصے تک جو ہے نا وہ محول جو ہے نا اس کو ایبزورب ہونے کے لیے کافی سٹرگل کرنے پڑے گی ایزی لی وہ محول میں ایڈزسٹ اور ایبزورب نہیں ہوگا ہوفولی کہ پرائیویٹ سکول میں زیادہ آسانی سے ہو جائے پرائیویٹ سکول میں تھوڑا مشکل سے ہو depending upon the crowd تو یہ ایک سبجیکٹیف میٹر ہے یہ لکھ پر بھی depend کرتا ہے کہ کس کیمپس میں ہے اور وہاں پر crowd کیسا ہے اب آتی ہے بات یہ سپیشل سکولوں کے سپیشل سکولز جو ہیں جس طرح یہ ترکیش ڈومیننس ہے اسی طرح وہ جو ہے جرمن سکول جو ہے وہ جرمن لینگویج ڈومیننس ہے اور وہاں پر اور فرنس سکول جو ہے وہ فرنس اس میں بھی ترکیش بچے جاتے ہیں ان کو ترکیش منیسٹری ایڈوکیشن سے ایک ریڈیشنز ملی ہوئی ہیں اور یہ جو ہے لیکن یہ ہے اپنی فرنس اور جرمن لینگویج میں ڈومیننس ایدھر ہے وہاں کا محول فرنس جرمن لینگویج کا ہوتا ہے وہاں جاتا جانا کومن لینگویج جو سوشل لینگویج ہے وہ فرنس جو جرمن ہوگی اور یہ وہ بچے لیتے ہیں جو آگے جا کے یونیورسٹیز جانا ان ملکوں میں یونیورسٹیز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آگے فورت کٹیگوری انٹرنیشنل سکول انٹرنیشنل سکول وہ ہیں جن کو ترکیش کومنڈ نے مینسٹر اف ایڈیوکیشن نے لیسنس جی ہوئے ہیں وہ یہاں پہ چل رہے ہیں وہ ترکیش سسٹم کے علاوہ جو ہے وہ یو ایس سسٹم اور کیمبرج کا سسٹم جو ای لیول کا ہے اس کو بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوئے اور وہاں پر کلاسز ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ کس بچے نے کس سسٹم میں داخلہ لیا ہوا ہے تو سبجکٹ وائز بچے کلاسز میں موو کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ انگلیش کی کلاس میں ترکیش سلیبز فالو کرنے والے یو ایس سلیبز فالو کرنے والے اور یہ سلیبز کرنے والے تینوں بیٹھے میں ہو ٹھیک ہے لیکن جو ترکیش لینگویج کی کلاس ہوگی اس میں وہ جو لیو ڈیفرنٹ ہوگا اسی طرح انٹرنیشنل جو سکول ہیں ان کو allowed ہے کہ جو ہے ورلڈ ہسٹری پڑھائیں اور میٹس یہ انگلیش میں پڑھائیں اور دوسرے سائنس سبجیکس انگلیش پڑھائیں ان کا اگزیم بھی جس کیمبریج میں او لیول اور ای لیول کا اگزیم کیمبریج دیتی ہے وہ اسی طرح کنڈکٹ کرتے ہیں اور جو یو ایس کا سکول کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے کہ انہوں نے ایس میں کسی نے کسی بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن کی ہوتی ہے اور یہ انٹرنیشن ای کریشن جو ہیں وہ ان کی ڈگریز کو اٹیسٹ کرتے ہیں سسٹم یہ ہے کہ کوئی بھی سکول آتا ہے وہ اپلائے کرتے ہیں منیسٹر ایجوکیشن میں ان کی پری ریکوزٹ سے ان کو فالو کرتے ہیں پھر یہ لوگ جاتے ہیں امریکہ میں کسی بورڈ کے ساتھ زیادہ تر کلیفورنیا بورڈ کا ہم نے یہاں پر دیکھ ہے ان لوگوں سے ایفیلیشن لے لیتے ہیں اور پھر ایک انٹرنیشن ایٹریویشن بورڈی کچھ عرصے کے بعد چھے مہینے ایک ساتھ کے اندر اندر آکے ان کے ایفیلیشن کرتے ہیں کہ ان کا بحول کیسے اور ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں ایڈیوکیشن سٹینڈرڈ کیسے ڈیچرز کیسے بچوں کے انٹرڈیوز ہوتے بغیرہ بغیرہ تاکہ آگے جا کے انہوں نے ایک اکرڈیشن دینی ہوتی تو ججمنٹ اور اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق ان کو لانا ہوتا ہے اب آتے ہیں ان لوگوں پہ جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں اور انسپائر کرتے ہیں کہ ہم ترکی چاہتے ہیں اپنی فیملی کو شیفت کرنے تو ان کی لئے ایڈوائز اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کلاس ون تک پہنچتے پہنچتے کم اس کم تین یا چار سال کے ایڈوگیشن لے چکے ہوتے ہیں اور وہ انگریزی زبان کو کافی حد تک سمجھتے بھی ہیں اور اس میں ایڈ ڈیفرنٹ سکول وہ ایزی لی اس کو ری پروڈیوز بھی کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اچھے سکول کا بچہ زیادہ پیتر طریقے سے ری پروڈیوز کرے اس کی وکیبلری زیادہ ہو اور ایکسنٹ اچھا ہو لیکن جو ہمارے میڈیم لیول کی سکول ہے اس میں بھی ہمارا انگریش لیول بہتر ہے تو آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو یہاں پہ لارہے ہیں اور آپ کوسٹ افیکٹیف نس کی بات کرتے ہیں اور آپ اپنی جیب کے مطابق پبلک یا کسی پرائیویٹ سکول کو آپ کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ میڈل لیول تک کا بچہ ہے تو وہ ہر حال میں اس بچے کو ترکیش جہانا اس لیول کی سیکھنی ہے کہ وہ کلاس میں ٹیچر کا لیکچر بھی ترکیش میں سمجھے اس کو ڈسکشن بھی ترکیش میں ملی گی اور پھر اس نے ری پوڈوس بھی ترکیش میں کرنا ہے جس میں میس اور سائنس سبجکس بھی آجاتے ہیں جس میں ترکیش ہسٹری آجاتی یہ لازمی سبجکس ہیں آنکھے تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا آپ کا بچہ افورڈ کر سکتا ہے کہ آپ کم 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 تین سال ای ایوریج یہ دو بھی ہو سکتے ہیں اور یہ چار بھی ہو سکتے ہیں تو یہ اتنے سال جو وہ سسٹمز میں چلے اور ساتھ ساتھ اس کا کمپرومائز نہ سٹرگل کریں اگر یہ افورڈ کر سکتے آپ تو بی فورڈ یہ ایک اچھا آپشن ہے لیکن یہ ذہن میں رکھے گا کہ پرائیویٹ سکول میں کچھ سکول ایسے ہیں جو اچھے نام ہیں اچھے پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ ان کی فیسز بھی کم نہیں ہیں وہ بلکہ انٹرنیشنل لیول کے سکول تک ان کی فیسز جو ان کو میچ کرتی ہیں اب جہاں بات آگئی جرمن اور فرنچ تو یہ بات وہی پر آجاتی ہے کہ وہی آپ کا بچہ اگر جو ایفرٹ کر سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تین سے چار سال جو اگر وہ بچہ اس محول میں پڑھے اور نورمال سبجکس کے علاوہ وہ ایک لینگویج پہ بھی اس کو اپنا ٹائم لگائے گا اور بچہ سٹرگل کرے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے بہتر ہے تو یہ بھی آپ کے لئے اچھی اپشن ہے جو یہ افورد نہیں کر سکتے مثال کہ کچھ لوگ آتے ہیں جن کے بچے سپوز گریڈ سیون یا گریڈ ایٹ میں ہیں اور وہ کہتے کہ اس کے بعد انہوں نے او لیول یا ای لیول یا ہائی سکول کا انہوں میں کرنا ہے اور وہ فردر تین سے چار سال کمپرومیز نہیں کر سکتے کیونکہ آٹھویں کے بعد سے لے کے لگاتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادر سبجیکس جہاں ہیں سائنس ہیں سائنس کے پھر یہاں پہ بائی فرکیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ورلڈ ہسٹری بھی اس نے پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ وہ لازمی سبجیکس میں آجاتے ہیں اس کو تھوڑی بات سکول میں بھی تھوڑی بہت اس کو ترکیش پھر بھی لازمی پڑھنی ہے اور ترکیش ہسری اس نے پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ جب ترکیش ایڈیوکیشنل بورڈ نے اگر ایڈیوکیشنل منسٹری نے لیسنس دیا ہوا ہے تو اس شرط میں دیا ہوتا ہے کہ اس کو ترکیش لینگویج اور ترکیش ہسری کو بلکل اپنے الیمیریٹ نہیں کرنا تو ایک خاص حد تک انصر اس کا شامل ہوتا ہے تو میں سمجھ داؤ ایسے سٹیج میں بچہ آرہا ہوتا ہے ساتھویں آٹھویں میں ہوتا ہے اس کو پھر آپ ان سسٹم میں اس کو ٹیسٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ کافی بردن سو ہو جاتا بچے تو اس کے پاس آپ کے پاس ہوتا ہے انٹرنیشنل اپشن اب یہ انٹرنیشنل اپشن جو ہے یہ اس بچے کو although پاکستان سے آنے والے بچوں کے لیے یہ پھر بھی بچے کتاب سے پڑھتے ہیں وہ books کو فالو کرتے ہیں اور ان کا سیٹ 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 ہوتا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں اور ان کا سمیسٹر وائز یا انوالی ان کے اگزائم ہوتے ہیں اور وہ بطر جریج آگے گروہ کرتے ہوتے ہیں وہ یہاں پر انٹرنیشنل سیسٹم میں بھی ان کو ایک تھوڑا سا ڈیفرنس ملتا ہے کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنل سیسٹم میں اس سکول میں چلے گئے جو کہ یو ایس سیسٹم کو فالو کرتا ہے تو وہ سکتا ہے انہوں نے ایک خاص پبلکیشن کی بکس سبسکرائب کی ہوگی اور وہ اس بکس میں سے ٹھوڑا بہت ٹاپکس لے کے بچوں کو میں یونیورسٹری لیول کا سٹائل ہوتا ہے اس سٹائل کی اڈاپشن اور اس رئی کی بنیاد یہاں سے جلتی ہیں تو کہ اگر آپ انٹرنیشنل سکول میں بھی جاتے ہیں تو still your child will be facing a paradigm shift in environment in social circle in pattern of studying reproducing research and exam لیکن وہ جلدی adaptation زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اس کے grade compromise نہیں ہوتے لیکن جب international school میں آتے ہیں کہ دو تو یہ ہمارے جو پاکستان سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے it is a better option لیکن جب یہاں پر آتا ہے parents کیلئے پھر زیادہ better option نہیں بانتا کیونکہ یہ بہت costly ہے جہاں پر ایک public school مہینے 200 لیرہ یا 900 لیرہ لے اور بس کی فیس ملا کے سب کچھ کر آکی یہ 400 لیرہ یا 500 لیرہ میں پہنچ جاتا ہے وہاں پر private school جو ہے یہ تو بہت زیادہ اور یہ mind یوں کہ private school سے شروع ہو جاتا کہ یہ پورے سال کی advance میں دیتے زیادہ سے زیادہ ایک یا دو installment کرتے یہاں پہ تھوڑی سی unflexibility inflexible ہوتے ہیں یہاں پر لوگ فیس کے معاملے میں ورہے advance میں دیتے بچے کو تب تک بیٹھے نہیں دیتے تب تک کہ فیس completely نہ لئی تو لیکن جب international school میں آتے ہیں تو یہ فیس جو ہیں میں prejudice نہیں بنی چاہتا ہو نہ میں British international ہے وہاں پر ایک high school کے بچے فیس 30 36 thousand dollars per annum ہے اسی طرح math کے بچے 28 27 28 ہزار ڈالر سالانہ فیس ہے اور یہ Istanbul international میں 11 12 ہزار ہوگی اسی طرح برٹش ترابیہ میں سات اٹھ ہزار پاؤنڈز ہے اسی طرح جہنا وہ Istanbul international community school ہے وہ بھی لیک بک اسی range میں ہے تو وہ پھر بہت costly option ہو جاتا ہے اور ویجورٹی لوگوں کے لیے جہنا fordability سے آؤٹ ہوتا ہے اور یہ ایک بات میں ہمیں بتاتا و کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ جہنا 30 20 30 1000 ڈالر سال کے اپنے بچے 21 بھر رہے ہو تو اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ اس level کی output بھی ہے again the output is purely purely dependent upon the child کہ وہ بچہ کپنے شوق سے پڑھ رہا ہے وہ کتنا teacher سے extract کر رہ سو رہا ہے یا وہ اس opportunity سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ teacher سے زیادہ سے زیادہ وہ extract کریں international میں پھر ایک اور category آتی ہے جو کہ recent یہ جو یہ یہاں پر nationality scheme شروع ہوئے اور Gulf اور Arab states میں جب حالات خراب ہوئے تو زیادہ تر لوگوں نے ترکی شفٹ کرنا شروع کر دیا ایک تو یہاں کا موسم بہت اچھا دوسرا یہاں پر ہر قسم کی شخصی اور مذہبی آزادی ہے اگر آپ religious کو strictly follow کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو کوئی نہیں کہے گا اور آپ بلکل westernized محول میں رہنا چاہتے ہیں اور آپ اس style کو پسند کرتے ہیں وہ آپ لئے اپشن ہیں اور کوئی آپ اعتراض نہیں کرے گا آپ کو ہر قسم کا محول اور اس محول کے مطابق کے لوگ اور friends مل جائیں تو جب وہ لوگ یہاں پر آئے تو اس پورے محول کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی لئے schools بنانی شروع کردی کچھ سیریان ہیں کچھ اراکی ہیں کچھ ایجپشن ہیں کچھ سعودی ہیں ان لوگوں نے جنگ کی جو جو ویلتی لوگ ہیں انہوں نے آکے یہاں پر سکول بنانے شروع کردی ہے اور جس طرح میں نے کچھ ایکس ایکس ٹیپس ہے سفیر ہے فیوچر انٹرنیشنل ہے کنیڈی انٹرنیشنل کنیڈی انٹرنیشنل کا کیس تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ بیسیکلی کنیڈی اس کو فالو کرتا ہے اور اس کے دو سکول ہیں ایک کنیڈی انٹرنیشنل کے نام سے ہیں لیکن آئرنی اس کی یہ ہے کہ وہ ترکی سکول ہے جب ایک اور سکول ہے جو پیورلی جو ہے نا اس کو فالو کرتا ہے میرا اس کا نام میرے ذہن سے بھی ہاں پھر نکل رہے آتا ہے میں آپ ساتھ کو بتا دوں گا تو وہ ایک سکول ہی ہے وہ یہ جو سکول ہیں جو کہ یو ایس سے ایفیلیٹی ہے یہ کا کسٹ پانچ ہزار ڈالر سے شروع ہوتی ہے تقریبا سات ہزار ڈالر پر اینم تک جاتے ہیں اور اگر آپ کے سیبلنگ ہوں تو وہ دس سے پندرہ پرسنٹ جو ہیں ایج چائیل کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سکول جو ہیں یہ چار سے پانچ انسٹالمنٹ میں آپ کی فی ایک سیپٹ بھی کر لیتے ہیں اور یہ بچے کو بیٹھنے دیتے ہیں کلاسوں میں اور ان کو آٹینڈ کرواتے ہیں اب ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کا سسٹم کو فالو کرتے ہیں اور وہ پیرنٹس کے لیے حضم کرنا بہت مشکل ہو ہم آدھی ہیں پاکستانی سسٹم اور بیٹے سسٹم میں جہاں پر ہوتا ہے اور بک ہے اور اسی بک کو فالو کر رہے ہیں اور یہاں تک پیپرز بھی پاس پیپرز کے بیٹرنز پر آرہے ہوتے ہیں اور ہم بہت زیادہ ایک بچے کو بٹھایا ہوتا صبح سے بچے اس نے ریسرچ کرنی ہے اس نے ایک بک تو یا ایک پبلیش سبسکرائب ہے لیکن ٹاپک سٹیچر جو وہ ڈیفرن طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب یو ایس کی بک ہوتی ہیں اس کی ہر بک کی تین ٹائپ ز ہے ایک پیور سٹڈی بک اور پھر اسی چپٹر سے ریلیٹڈ چپٹر سے ایک اور بک ہوتی ہے جو ریسرچ بیس ہوتی ہے جو مٹیریل ریفر کر رہا ہوتا ہے سٹیڈی بک کو لیکن وہ اپنے ریسرچ کرنا ہوتا ہے اور زیادہ تر ایکزامز ان دونوں کی مکس سے آ رہا ہوتا ہے تو اس سسٹم کا یہ ایک ڈراؤ بیک ہے کہ بچوں کو اڈپٹیشن کرنی ہے اور پیرنٹس کو اڈپٹیشن کرنی ہے سب سے بڑی بات کیونکہ پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہے کہ یار باقی میرا بچہ بڑڈ ہے اور اس وقت جو ہے جو ہے نا ہے اس وقت جو ہے نا ہے اس وقت جو ہے نا ہے ضروری نہیں کہ اگر اس نے رٹا نہیں لگایا تو اس کو کچھ سیکھ نہیں رہا تو یہ پیرنٹس کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے دوسرا اس کا ڈراؤ بیک ہے کہ چونکہ یہ سکول ریلیٹیوٹی نئے ہیں تو یہاں پہ ترن آور آف ٹیچرز جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیپ ٹیچرز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ کم پیسوں پر ٹیچرز آ جائے تو یہ ایک ٹرن آور آف ٹیچرز جو ہے نا یہاں پر تھوڑا سا ہائی ہوتا ہے لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سکولز جو ہے اس میں وہ بچوں کو محول بھی اچھا دیتے ہیں کیونکہ عرب ڈومننس ہیں اونرشپ ان لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے اور دو کہ ان کی پارٹرشپ اسی ترکی کے ساتھ لازمی ہوگی لیکن وہ اس میں تھوڑا سا محول اچھا ہوتا ہے اتنی آزادی نہیں دی جاتی سکول کے اندر اور سکول کے اندر انٹرنیشنل بچوں کی زیادہ ہوتی ہیں ترکیش یا نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں تو تمام بچے ڈیفرنٹ نیشنلیٹیز کے آ رہے ہوتے ہیں وہ وہاں کا محول انگلیش کا محول ہوتا ہے اور وہ بچے آپس میں کمیلیکیٹ انگلیش میں کرتے ہیں اس میں ایفریکن بھی ہیں اس میں عرب بھی ہیں اس میں انڈیان بھی ہیں پاکستانی بھی ہیں اس میں ایفریکن کانٹریز جو ہیں ان کے کوریان بچے بھی موجود ہیں جو ایکسپیٹس آئے میں ہوتے ہیں وہ وہاں پر ان سکولوں پر اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں کیونکہ وہ دو سے تین یا چار سال تک ہوتے ہیں ان کے بچے مہا سے پڑھتے ہیں اور وہاں پر انگلیش ہوتی ہے اس میں پڑھائی کی جاتی ہے اور پلس وہ والے لوگ بھی اس سکول میں ڈالتے ہیں جن کو اپنے بچے یونیورسٹی لیول میں جانا وہ آگے میکنے ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ انگلیش ٹچ اور جانا پروفیشنسی کو ناچھونے تو یہ تھا سکول کے بارے میں تھوڑا سا ٹچ میں صرف یونیورسٹی کے بارے میں دے دیتا ہوں لیکن اس کی میں پھر الگ ویڈیو بناوں گا کہ یونیورسٹیز کا میں الگ آپ کو دوں گا میرے خیال یہ ویڈیو کافی بڑی ہو گئی ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ سسٹن سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھ رہے ہیں تو پلیز مجھے جہنا آپ لنک میں ہو کر کومنٹس میں لکھیں تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ساتسپیکٹری جواب دوں تو تیل نیکس ویڈیو تینکیو بیری مچ اسلام علیکم تو میں کوشش کروں گا